نسار جڈ صاحب جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکریہ جناب سپیکر صاحب میں کوشش کروں گا ذرا آپ سے میں تھوڑا سا سندھی میں بھی بات کروں کہ تاں جی مہربانی تاں مو کھیج گا لینڈ جو موقع دن ہوئی تھے جو بجڈ سیشن میں جناب سپیکر جناب سپیکر یہ ایوان سامنے قائد عظم محمد علی جناح کی تصویر ہے یہ اللہ کے نام ہے یہ پاکستان کی عوام کے ووٹوں سے انتخاب ہوا عوام ایوان جس میں فارم پنتالیس اور سنتالیس دونوں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سینیٹرز اورنزیف صاحب نے ایک بجٹ سپیچ جو ہے وہ یہاں پر پڑی جس کے پیج نمبر ایک پر جناب سپیکر صاحب ہاؤس کو ان آرڈر کرائیں گے پلیز جس کے پیج نمبر ایک پر سینیٹر اورنزیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ شباز شریف صاحب کی قیادت میں میاں محمد نواز شریف صاحب کی قیادت میں بلاول بھٹو زرداری صاحب خالد مقبول صدیقی چوزی شجاعت علیم اور دیگر دیگر کے نام لے کر کہ ان سے یہ رجوع کر کے بجٹ بنایا گیا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ میڈیا پہ اس حیوان میں کھڑی ہو کر کہہ رہی ہے کہ ہم سے پوچھ کر یہ بجٹ نہیں بنایا گیا ایم کیو ایم کہہ رہی ہے یہ ہم سے پوچھ کر نہیں بنایا گیا چوزی شجاعت کی تو شاید آپ ہی سمجھ سکتے ہوں ان سے بھی پوچھ لیں کہ پوچھا گیا کہ نہیں گیا کیا کریڈیبلیٹی کیا حیثیت رہ گئی اس بجٹ کی کہ آپ کے اتحادی جمعتیں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ ڈینائے کر رہی ہیں اس بجٹ کو یہ آئی ایم ایف کا ایک ٹیکس بک ہے صرف ٹیکس بک وہ ایک اپنا استاد تھا اس نے شاگر سے کہا کہ تم نے کل گھوڑے کی دوڑ کے اوپر ایک مضمون لکھ کر لانا ہے اور ہو 38 پیجز کا جیسے یہ بجٹ ہے تو اورنگزیف صاحب کی طرح اس نے رکھا گھوڑا دوڑ رہا ہے اور دگڑ 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 38 پیج پورے کر دیئے یہ 38 پیج دگڑ دگڑ سے پورے کیے گئے ہیں جناب سپیکر دوہزار تیرہ میں میں اس جانب بیٹھا ہوا تھا اس آگڈار نے یہاں پر بجٹ پیش کیا مجھے موقع ملا کہ میں اپنی سپیج کروں میں نے ساری رات بیٹھ کے سپیج پڑی کوشش کی کہ اس میں سے کوئی ایسی بات نکالوں اور کہوں کہ ساگڈار صاحب نے بہت اچھا لکھا لیکن آپ یقین کریں آیاز صادق صاحب چیئر کر رہے تھے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور میں نے دوہزار تیرہ میں جب میں نے دیکھا کہ میرے کسان میرے تاجر میرے سنتکار میرے مزدور میرے ڈاکٹر میرے اسازہ میرے سرکاری ملازم اور دیگر مقاتبے فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا استثال ہو رہا ہے تو میں نے یہ بجٹ اسپیج پھار دیتی اور حکومت میں بیٹھ کر جواب دے دیا تھا کہ میں اسے ووٹ نہیں کروں گا یہاں پر ایم کیم کے بھائیوں نے ایک بات کی کہ جناب ہمیں تانہ دے رہے ہیں کہ جناب آپ حسینیت کے ساتھ کڑے ہیں اور خدا کے بندوں حسینیت کی تم بات کر رہے ہو یزیدیت سے ہاتھ ملا کر ٹھیک دو دن بعد ٹھیک دو دن بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیم نے یہاں پر یس اور نو پر یس یس کرتے ہونا ہے یہ ظلم نہیں ہے اس عوام کے ساتھ اس پاکستان کی عوام کے ساتھ جناب اسپیکر زراد کی بات کرے آپ ماشاءاللہ ٹنڈو علیہ یار سے میں واقف ہوں سکھر سے میں واقف کار ہوں نوہ اپشاہ سے میں واقف کار ہوں میر پوخہ سے میں واقف کار ہوں یار یہ ظلم نہیں ہے کہ رحیمیار خان بیلٹ آپ کا سوات آپ کا اپر پنجاب آپ کا لوور پنجاب آپ نے مارک اپ رسک شیئرنگ سکیم کے اوپر پانچ ارب روپے رکھا یہ شرم کی بات نہیں ہے سنتیس اشاریہ چار فیصد جو ہے ذراعت ہماری سپورٹ کرتی ہے پوری ملکی محشد کو اور آپ اسے دے کیا رہے ہیں گندم کا تو آپ نے جو اشر کیا سو کیا گنے پر ابھی تک شگر انڈسٹریز نے کسان کو پیسہ نہیں دیا کپاس کا بیجنا ہونے کے جیسے کپاس کی فصل تباہ برباد ہو گئی ٹماتر ایک سیشن میں مجھے اچھی تک کسی یاد ہے کہ میری بین شازی امری ٹماتر بھی لے کر آئی تھی یہ اپوزیشن میں تھے گورنمنٹ بھائی آپ کو یاد ہے نا بین آج بھی لے آتی تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے وہ 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 میں نے سمجھا کہ شاہدہ بیٹھی ہوئی شاہدہ تکلف کر ہی لیں جناب سپیکر بجلی مہنگی نے تباہی اتار کر رکھ دی ہے آپ کے کسان کی میں کسان پر بہت بات ہو چکی ہے یہاں پر ہمارے دو وزراء بیٹھے ہوئے میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈیشپ بیٹھئے میں ایک پرپوزل دینا چاہتا ہوں کہ جو بڑے ذمہ دار ہیں آپ انہیں ٹیچ نہ کریں جو پانچ اکڑ کا ذمہ دار ہے صرف اس کو ایک اکڑ کے اوپر ٹنل فارمنگ ڈریپ ایریگیشن جو کہ بیس لاکھ ارپے کا یونٹ آتا ہے بینک آف پنجاب یا تمام بینکوں سے کہیں کہ ان کو بلا سوت کرزہ دیں تاکہ یہ وہاں پر جا کے یہ اپنا سیٹ اپ لگائیں تاکہ یہ گنے کمات یہ جو آپ کا گندم کی جو چھے چھے ماما کی جو سال سال کی جو فصلے اس سے چھٹکارہ پاسکے ہمارا کاشکار اور چھوٹی فصل پہ آئے تاکہ تین مہینے بعد وہ اپنا جو ہے وہ پیسہ لے کر گھر جائے اپنا کرز بھی اتارے اور اپنی جو ہے وہ فصل کو بھی بچائے اور پاکستان کی زراد کو بھی بچائے آپ کے ٹیوب ویلز کے اوپر آپ کے ٹیوب ویلز کو انڈیا ہمارا نیبرنگ کنٹری ہے اس کا ایکزیمپل دے رہا ہوں کہ فری آف کاسٹ ٹیوب ویلز پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ مہنگی بجلی دے رہے ہیں آپ خاد مہنگی دے رہے ہیں آپ کسان کا استحال کر رہے ہیں میں آپ سے گزارش کروں گا کہ مہربانی فرما کر آپ ٹیوب ویلز کے اوپر جو ہے وہ بجلی فری کریں انہیں سولرائز پر لے کر جائیں انہیں سولر سسٹم دیں تاکہ کاشکار کسان جو ہے وہ اپنا سرکل چلا سکے جناب سپیکر گندم کی فصل نے میرا ایک دوست نے اس نے مجھے آ کر کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے میری گندم کو ہی نہیں خرید رہا ہمارے کسانوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم شاہ صاحب تھوڑو مہربانی کا جو انہیں سندھجی بے تانسان گال کرنی ہے جناب سنت اور مزدور سنت اور مزدور یہ ٹرین کے ایک ایسا پئیاں ہیں جو ساتھ ساتھ چلتے ہیں میں بڑی انڈسٹری کی بات نہیں کرتا کیونکہ میرا تعلق فیصلہ باد شہر سے جو مانچسٹرہ فیصلہ باد ہے اور فیصلہ باد شہر چھوٹی انڈسٹری کے اوپر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے جسے ہم پاور لوم سیکٹر کہتے ہیں جناب سپیکر ایک دن میں ایک کروڑ بیس لاکھ میٹر کپڑا چھوٹی انڈسٹری بناتی ہے جب سے ریجیم چینج آپریشن ہوا ہے دو سال میں آپ کا ایک کروڑ بیس لاکھ میٹر کپڑا کم ہوکے صرف ستر لاکھ میٹر رہ گیا ہے جو کہ ایکسپورٹ کالٹی ہے جو کہ ایکسپورٹ کو سپورٹ کرتا ہے عمران خان صاحب کے دور میں زیڈ آر آئی اور ریبیٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان انڈسٹری ریلیف یہ آپ کے آپ کے ایک ایسا حصہ ہے آپ جائیں فیصل آباد نہیں پاکستان کے تمام سنتکاروں سے پوچھیں کہ کیا اس گورنمنٹ آف انڈسٹری ریلیف میں آپ کو بینیفٹ نہیں ملاتا کیا آپ کی انڈسٹری گروم نہیں کی تھی کیا سینٹرل ایشیا میں آپ کی انڈسٹری نے نمبر ون نہیں حاصل کیا تھا پوری دنیا کے انڈسٹری بنتی صرف پاکستان کی انڈسٹری چل لی تھی جناب سپیکر پچھلے دو سال سے بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پچاس ہزار یونٹ جو ہے وہ ہمارے پاور لوم کے جو ہے وہ کوڑیوں کے بھاو بکے ہیں لوگوں نے پاور لومز جو ہے کلوز کے حساب سے بیچی ہیں دو لاکھ سے زائد مزدور آپ کا جو ہے وہ بے روزگار ہو گیا ہے پندرہ لاکھ سے زائد مزدور جو ہے وہ آپ کی انڈسٹری کو چلا رہا ہے سوشل ویل فیر میں صرف آپ کا ایک لاکھ انچاس ہزار مزدور جو ہے وہ آپ کا ریجسٹرڈ ہے پنچودہ لاکھ مزدور جو ہے وہ ڈیلی ویجز پہ کام کر رہا ہے ان کی زندگی اور موت کے بعد ان کو کوئی پتا نہیں کہ ان کا حوالی وارث کون ہے کون نہیں ای او بی آئی میں وہ کوئی ریجسٹرڈ نہیں ہے عالم یہ ہے کہ جو مزدور کے بچے تھے جناب سپیکر صاحب ان کو جو ریجسٹرڈ تھے سوشل ویل فیر میں پچھلے دو سال سے ان کو جو ایڈوکیشن کے لیے پیسہ دیا جاتا تھا وہ بھی بند کر دیا گیا میں آپ کی وساست ہے جناب سپیکر صاحب ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا مہربانی فرما کر گورنمنٹ سے کہیں کہ وہ بچے جن کی تعلیم بند کی ہوئیے دو سال سے مزدور کے ان کی تعلیم کو جو ہے وہ بحال کیا جائے جناب سپیکر صاحب بڑی مشکل سے ٹائم دیا ہے دو منٹ دے دیں یقین جانے ہمارے علاقوں میں میں سمجھتا ہوں مجھے معلوم ہے آپ لیکن اب سید باشا ہے مہربانی سر میں ایک روکیسٹ اور کرنا چاہوں گا پاور لوم انڈسٹری جو آپ کی لارج اسکیل مینیفیکچری کمپنیز ہیں جو کہ سیلز ٹیک کا حصہ ہیں جو آپ ان کو بجلی کا یونٹ دے رہے ہیں وہی یونٹ آپ پاور لوم انڈسٹری کو دیں تاکہ وہ لوگ اپنا سرکل چلا سکیں جناب سپیکر ایف بی آر کا عالم یہ ہے کہ سوتر منڈی فیصلہ باد جو کہ پورے پاکستان کی ایکانومی کو سپورٹ کرتی ہے آپ میں چیلنج سے کہہ سکتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی دیگر جماعتیں نون لیگ اٹھے میرے ساتھ آئے سوتر منڈی میں ان کی ایف بی آر کی چین ہی مکمل نہیں ہے چین ہی مکمل نہیں ہے آرتیا اور بروکر کے درمیان جو میڈل مین ہیں وہ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں وہ بوجھ بھی جو سیلز ٹیکس کا اٹھارہ پرسنٹ جو ریجسٹرڈ کو دینا ہے وہ نہ ہونے کی وجہ سے بائیس پرسنٹ جو ہے وہ مالکان کو اپنی جیب سے پیہ کرنا پڑ رہا ہے اور فراڈ اور دھوکہ دئی اور ملکی میشید کا جو پیسہ کھایا جا رہا ہے اس کا کوئی والی وارث نہیں ہے آج تک ایف بی آر جو ہے وہ اس میں ناکام گئی ہے جناب سپیکر میں حکومت سے ریکویسٹ کروں گا شکریہ 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 باز اب بارہ منٹ ہو گئے ہیں وائنڈ اپ کریں وائنڈ اپ کریں پلیس جی یان مارکٹ کے لیے ان کو لیب بنا کر دی جائے تاکہ وہ لوگ اپنا جو ہے کرپشن سے بچ سکیں بہت ساری باتیں کرنی تھی میرا جو پاور لوم انڈسٹری میرا جو مزدور ہے میں کم وقت میں جتنی ان کی بات کر سکا میں نے کی جناب سپیکر صاحب میں یقین جانے سندھ کا وزٹ کر کے آئے ہوں میں دل سے اپریشیٹ کرتا ہوں پاکستان پیپل پارٹی کو جس طرح آپ لوگیں نے نائی سی وی ڈی جیسے گمبرٹ ہاسپیٹل جیسے ایس آئی ایو ٹی ایس آئی ایو ٹی میں ڈاکٹر ہمارے جو پروفیسر وہاں پر ہیں کرتا ہوں اس سیوان میں ان لوگوں کی مہربانی کے وجہ سے اتنے مہربانی فرما کر ہمارے کچھ پیسے بچا لیں یہاں پر ہماری وزیر اعلیٰ کو چھوٹی سی سرجری کرانے کے لیے باہر جانا پڑتا ہے سندھ بلا لیا کریں تاکہ ہمارے پیسے بچا لیں قوم کے مہربانی فرما کر یہ تعلیم کا انہوں نے بیڑا گھر کر دیا ہے ہاسپیٹلز کا انہوں نے بیڑا جیسے جناب سپیکر صاحب یقین کریں اگر میں فیکٹ اینڈ فگرز پر ایک ایک کوئنٹ پر میں بات کروں تو میں اس جماعت کو اٹھنے نہ دوں یہاں سے انشاءاللہ تعالی آخری بات جناب سپیکر صاحب انشاءاللہ جناب سپیکر صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں وہ دن دور نہیں ہے یہ پاکستان ترقی کرے گا پاکستان دنیا میں نام روشن کرے گا اور کرے گا تو عمران خان کے ساتھ کرے گا پاکستان زندہ بار